آپ کو بتائیں کہ بھارت خیتے کے بعد عالمی امن کے لیے بھی بڑا خطرہ ہو رہا ہے مودی سرکار کا نیوکلر پولیسی میں تبدیلی کا فلائش پوائنٹ ہونا ثابت ہو چکا ہے سکورٹی کانسل ریجاز سے پہلے کیا راجناس سنگھ نے اقوام متحدہ کو جنگ کی دھمکی دی ہے اس وقت یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت خیتے کے بعد عالمی امن کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے مودی سرکار کا نیوکلئر پالیسی میں تبدیلی کا اندیا حالات دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ ہوگا بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے کشمیر کا نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہونا ثابت ہو چکا ہے سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس سے پہلے کہ راجناس سنگھ نے اقوام متحدہ کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے اس وقت یہ سوال بہت سے زہنوں میں پیدا ہو چکا ہے بھارت خطے کے بعد عالمی ام کے لیے بھی بڑا خطرہ بن چکا ہے مودی سرکار کا نیوکلئر پالیسی میں تبدیلی کا اندیا حالات دیکھ کر مستقبل کا فیصلہ ہوگا بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے کشمیر کا نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہونا ثابت سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس سے پہلے کیا راجناس سنگھ نے اقوام متحدہ کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت خطے کے بعد عالمی ام کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہونے لگا ہے مودی سرکار کا نیوکلئر پالیسی میں تبدیلی کا اندیا